وَلَقَدْ يُسَّهُمَ الْقُرْآنَ لِلْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرَ مکہ مکرمہ کے بعض کافروں کو یہ جان تھا کہ اگر اللہ تعالی ہم پر ناراض ہوتے ہیں ہم اللہ کے محبوب نہ ہوتے ہیں اللہ ہمیں یہ مال و دولت کیوں دیتا وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مال و دولت کی کسرت اور آن اولاج کی کسرت یہ اللہ تعالی کی محبت کی دلیلی تو ان آیات میں اللہ تعالی نے ایک واقع کو بیان فرمایا ہے اور یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مال و دولت دے کر اصل میں اللہ تعالی آزماتے ہیں جو انسان امہ کا شکر ادا نہیں کرتا اس پر ایمان نہیں لاتا اور اس کی جو احکام ہے وہ بجانی لاتا تو اس کا مدیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دنیا کے اندر اس کا مال و دولت ازاب کی شکل میں ختم ہو جاتا ہے اسے چھن جاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو پری سزا لیتا ہے اور یہی بات سمدھانے کے لیے ایک واقع کی طرف اشارہ کیا جو عربوں کے ہاں مشہور تھا کہ ایک بڑا نیک دن صاحب تھا جس کو اللہ تعالی نے مال و دولت سے نوازا تھا باغ تھا اس کا تو وہ کیا کرتا تھا کہ جب دی سالانہ باغ میں پھل آتا تو وہ اس کی کافی ساری مقدار غربہ کو مساکین کو مستحیدین کو دیا کرتا اس کی وجہ سے برکت بھی تھی اس کے وفات پا جانے کے بعد اس کے بیٹوں نے یہ کہ سوچا کہ ہمارا اببہ تو بے وقوف تھا جو اتنا زیادہ پیداوار کا حصہ وہ غربہ کو دے دیتا تھا تو ہم نہیں دیں گے تاکہ ہمارا مال ہماری عام دن کم نہ ہو تو انہوں نے جب یہ پروگرام بنایا کہ ہم ایسے وقت میں جائیں گے کہ جب غربہ کے یدیموں کے خواب و خیال کے اندر بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت بھی پڑھائی ہو سکتی ہے باہت کی تو ہم وہ آ جائیں گے اور جب کے سے سارا کچھ سنیر کر اپنے گھنگے ہیں اور اس طریقے سے ہماری پیداوار بچے ہوگی لیکن وہ سارا کچھ عذاب میں ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا اس وقت میں تو بیان کرنا ہے زیادہ اشارت فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ ہم نے ان عربوں کو آزمایا ہے اِن اہلِ مکہ کو آزمایا ہے كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّا جیسے کہ ہم نے باغوانوں کو آزمایا تھا اِن اقسموں جب وہ قسمیں کھانے لگے آپس میں پکا ارادہ کرنے لگے کہ لَيَسْرِمُنَّهَا مُسْبِحِينَ اس باغ کے پھل کو توڑ لیں گے صبح صبح مُسْبِحِينَ صبح صبح جائیں گے اور توڑ لیں گے بَلَا يَسْتَسْنُونَ اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا فَطَعْفَ عَلِهَا قَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ وہ سوئے پڑے تھے وہ سوئے پڑے تھے اور تیرے رب کی طرف سے ایک بلا وہ اس باغ کی اوپر سے چکر لگا گئی پیرہ لگا گئی اور اس کو تباہ و برباد کر دی ایک تند و تیز ہوا کا بھولہ تھا جس میں آگ بھی تھی تو اس نے اس سارے باغ کو برباد کر دیا جلا کر رہا کر دی اب دیکھیں کہ انسان اپنے پرگرام بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ کروں گا وہ کروں گا ایسا ہوگا تو پھر ایسا ہو جائے گا لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا سسٹم چر رہا ہوتا ہے وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ انہوں نے مدر کیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی خفیت تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے بھی حیلہ کیا اور وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا تو انسان خوب سوچ رہا ہوتا ہے خوب کچھ جاتا ہے انسان بڑے بڑے پرگرام بنا رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کا کفن وہ مارکی پیا چکا ہوتا ہے اس کا پتہ کر چکا ہوتا ہے اس کے لیے فرشکہ وہ وقت کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے یہ اپنے پرگراموں میں مصروف ہوتا ہے اور کپڑے خرید کا درزی کو دیتا ہے کہ میں یہ پہنوں گا حالانکہ اس کے لیے ان کا پہننا مقدر ہی نہیں وہ صلح صلح علماری میں لڑکے رہتے ہیں اور یہ دنیا سے رکھ سر ہو دیتا ہے تو دیکھیں وہ پرگرام بنا رہے ہیں رات کو سوچ کر یہ سوئے ہیں لیکن غیب نظام حرکت میں آیا ہے اور ان کا بات سب جل گیا ختم ہو گیا فَأَسْبَحَقَ السَّرِيم اور وہ ہو گیا ایسے جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی ہوتی کٹ کے جیسے آج کل گندن کٹی ہے تو آپ میں سے باہر حضرات نے دیکھیں ہوں گے کھیت جا کر یا گزرتے ہوئے کہ کیسے چکیل میدان پڑھیں خوشک زمین اور غصے کے چند ذرات ہیں جو ہوا دائم ہیں ان کو بکھیل لیے بکھیل سب کچھ خطر تو اس طریقے سے ہو گیا وہ آسمان کا سرین جب کھیتی کر جاتی ہے کہ یوں ہو گیا وہ بات اب فتناد و مصبحین اب وہ سبو صویرے ایک دوسرے کو آواز لگا رہے ہیں کہ چلو بھی چلو اٹھو کیا کہنے ہیں اَنِغُدُوْ اَلَا حَرْسِكُمْ اپنی کھیتی پر سبو صویری چلو اِنْكُمْ تُمْ سَارِمِينَ اگر تم اپنا پھل توڑنا چاہتے ہو خَمْ تَلَقُونَ پھر وہ چلے وہم یَتَخَافَتُونَ چکی چکی آپس میں باتیں کر رہے تھے اب بات یہ طرح جا رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے اللَّا يَدْقُلَ النَّحَ الْيَوْمِ باتیں یہ کر رہے تھے کہ آج ہر بھی ہمارے بات پر عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ کوئی مِسْكِينَ کوئی غریب نہیں داخل ہونے پائے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ سب وہ خوابِ غفلت میں ہیں اور ہم صبح صویرے توڑ کر اپنے گھر میں جمع کر کے سمیٹ کر لے آئیں گے وَخَدَوْ عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ اور وہ اس سوچ میں جا رہے تھے صبح 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 کہ وہ ان غریبوں کو وہ روکنے کے اوپر قادر ہو گئے ہیں ان کے قابلوں میں یہ بات آ گئی ہے لیکن جب وہاں پہنچے فَلَمَّارْ أَوْحَا جب انہوں نے اس بات کو دیکھا قَالُوا إِنَّا لَظَالُونَ تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں ہم بھٹک گئے ہیں یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے اور یہ جمن کے اندر جو صلاح ہے اس کے قرید ایک بستیت ضرورات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں کا واقع ہے اور جو حضرات گئے ہیں وہاں انہوں نے بتایا کہ اس ضرورات علاقے کے اندر سرسد و شاداب کھیتیاں ہیں اور علاقے ہیں لیکن ان کے بیچ کے اندر ایک چھوٹا سا ایریا ہے چھوٹی سی جگہ ہے جہاں کالے پتھر ہے اور وہ بلکل ویران پڑا ہوئے وہاں کچھ اپنی پیداوار ہو رہی تو کہنے والے کہتے ہیں بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ اصحاب الجنہ باغ والوں کا یہی وہ علاقہ ہے جہاں عذاب آیا تو یہ ختم ہو گیا تو آج تک وہ بھیرا اگر یہ روایات ٹھیک ہیں زروان میں ہی وہ جگہ ہے تو وہ آج تک ویران پڑی گئے وہ جگہ آج تک وہاں کوئی چیز دعو سے تھی تو بلکہ وہ اچھا یہ تو اچانک جب انہوں نے دیکھا نا تو وہ یہ کہہ ہوتے کہ نہیں ہم راستہ بھل گئے یہ ہمارا وہ کھیت نہیں ہے یہ ہمارا باغ نہیں ہے لیکن پھر جب وہ سنبھل گئے وہ کہنے لگے بل نحن محرومون بلکہ ہم تو لٹ گئے ہیں حدیقت یہ ہے کہ یہ تو ہمارا ہی ہے لیکن بدنیتی اثر کر گئے قال اوسطہم ان میں سے جو بھلا تھا اچھا تھا وہ کہنے لگا علم اکل لکم نولا تسدہون کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے اللہ کی تعریف کیوں نہیں کرتے اس کا شکریادہ کیوں نہیں کرتے غریبوں کو یتیموں کو کیوں روکتے ہو ان کو کیوں نہیں دیتے جب بہت زفر ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس فلانے کو چاہیے اس کے خاندان میں کوئی فرد ہے کہ میں ایسی اس کو دے دیتا ہوں کہ ایسے تمہاتا میں ہوں مشرقت میں اٹھاتا ہوں پاپڑ میں دیتا ہوں اس کو بس ایسی ہی دے دیتا ہوں یہ کچھ کرتا نہیں ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس ایک صاحب ایسے ہی آئے تھے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّمَا تُمْ سَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بِذُعَفَائِكُمْ تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں کیا خبر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو تمہیں یہ رزق دے رہے ہیں یہ فرمانی دے رہے ہیں ان کمزوروں کی وجہ سے دے رہے ہیں جن کے اوپر ذمہ داری نہیں ہوتی ایسے آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے ان کی کوئی شادی بادی انہوں نے نہیں کی کوئی بچے نہیں ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو ان کی آمدن بھی نہیں یہ نہیں ہے کہ ان کی آمدن بہت زیادہ ہے وہ بڑے بیلنس انہوں نے بلا کر رکھے ہوئے ہیں نہیں ان کی آمدن بھی نہیں وہ بس اتنا ہی ہے کہ ان کا اپنا گزارہ ہو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے ذمہ داریات نہیں ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فرمانی بھی دی ہے وہ اخراجات بھی اللہ تعالیٰ ان کے پورے فرماتے ہیں تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے انہی کی وجہ سے انہی کی برکت سے ہمیں یہ سب کچھ میر رہا ہے تو ان میں سے ایک بلے آدمی جو ان کا بھائی تھا وہ یہ سمجھاتا رہا ہوں گے لیکن مال میں پھر خود بھی انہی کے ساتھ شامل ہو گیا تو قالو سبحانا رب بنا وہ کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے اِنَّا تُنَّا ظَالِمِينَ یقیناً ہم ظالم تھے اب یہ دیکھیں کہ یہ انسان کے پر تقالی مشکلیں مسائب آتے ہیں لیکن بندگی کیا ہے عبدیت کیا ہے یہ بندہ فوری طور پر اپنے رب کی طرف رجوع کر اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ بچہ ہے وہ شرارت کرتا ہے نافرمانی کرتا ہے جب ماں کھپڑ مارتی ہے تو وہ چھوڑ رہا بچہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے ہمارا سے ماں کے ساتھ لپڑتا ہے ماں پھر اس کو مارتی ہے اور اپنے سے دور جاتی ہے اور وہ پھر ماں کی چانگوں سے لپڑ جاتا ہے بس یہ ہے عبدیت یہ بچے نے ہمیں سکھائی کہ جب کوئی مسئبت آئے جب کوئی آفت آئے تو ہم نے رب سے دور نہیں جانا اپنے رب کی طرف دوبارہ متوجہ ہونا ہے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی زلزلہ آگیا ہمارا نقصان ہو گیا کوئی بارش آگئی یا اللہ باری ہو گئی ہمارا نقصان ہو گیا تو ہم شکوے کرنے لگ جائیں اور رب سے دور چلے جائیں جب تو یہ عذاب ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف متوجہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہئے تو انہوں نے بھی یہ کیا فَاَقْبَلَ بَعْضُمْ عَلَىٰ بَعْضِيَتْنَا وَمُونَ کہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے یہ تمہارے کرنے سے یہ ہوا تم یہ کہتے تھے تم بھی بات مانتے تھے آلو یا وَيْلَنَا تو کہنے لگے ہماری حلاقت ہے اِنَّا كُلْنَا قَاغِينَ یقیناً ہم سرکش ہو گئے تھے عَسَا رَبُّنَا اُمِّنْهَا کہ ہمارا رب اَنْ يُبْدِلَنَا ہمیں بطلے میں دے دے خیرًا منہا اس سے بھی بہتر اِنَّا الٰى رَبِّنَا رَاغِنُونَ یقیناً ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں آگے اس سارے قصے کا نتیجہ قَذَالِكَ الْعَذَابِ یوں ہی ہوتا ہے عذاب ایسے ہی جو ناشکرے ہوتے ہیں ایسے ہی جو نافرمان ہوتے ہیں ان کو دنیا میں اسی طرح عذاب آتا ہے عذاب ملتا ہے ان کا مال برماد ہو جاتا ہے وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرَ آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے اصل تو وہ ہے یہ تو اس کی جنکی ہے لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ کاش یہ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی جو مصیبت ہے وہ وقتی ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے دنیا میں مال برباد ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ پھر دے رہتے ہیں اب کتنا پیسہ ہم روزانہ خرچ کر رہے ہیں وہ پھر آجاتا ہے چاہیے مہینے کے بعد آئے چاہیے ہفتے کے بعد آئے چاہیے اگلے دن آجاتا ہے اب جو دکاندار ہیں کاروبار کرتے ہیں ان کو تو روزانہ مال مل رہا ہے اور جو تنخواہدار ہیں ان کو مہینے کے بعد ملتا ہے جو مزدور ہیں مستری ہیں ان کو ہفتے کے بعد ملتا ہے تو روزانہ خرچ کر رہے ہیں تو دنیا کے اندر تو یہ ہو جاتا ہے کہ مال ضائع ہوا پھر آ گیا بندے کو تنبو ہوا اس نے توبہ اس سے فار کیا تو گناہ مات ہو گیا لیکن آخرت کا جو عظام ہے وہ جب آئے گا کیا جو بندے کا نقصان ہوگا کیا وہ نقصان پورا ہوگا کیا بندے کی وہاں توبہ ہوگی اور اس کے توبہ سے وہ جو دیفیات ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی وہ نہیں ہوں گا اور وہ عذاب آخرت کا وہ تو بڑھتے ہی رہے گا نہ ختم ہونے والے اس لیے فرمایا کہ یہ عذاب کی ایک جھنکی ہے ورنہ تو بلا عذاب الاخرتیت براصل بڑا عذاب تو آخرت کا ہے لوکام ریالمون کاشی لوکام ریالمون اللہ تعالیٰ نے سمجھتا فرمائے اپنے شکر گزار اور مطیع مندوجہ کریں شامل فرمائے اللہ تعالیٰ